موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اینڈ پروبیبیلیٹی اور ہم نے لاس لیکچر میں کمبینیشنز کا ٹاپک سٹارٹ کیا یعنی کہ اس سے پہلے ہم کمبینیشنز کا ٹاپک سٹارٹ کر چکے ہیں تو اب اس لیکچر میں ہم اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائی یعنی کہ کمبینیشنز کی ایکسرسائیز سٹارٹ کرتے ہیں اور ایکسرسائیز نمبر ہے سیون پائنٹ فور اچھا ایکسرسائیز سیون پائنٹ فور کا کوسٹن نمبر ون ہے ایویلویٹ یعنی کہ ہمیں کمبینیشنز کے کوسٹنز کیون ہیں اس کو ہم نے سالف کرنا ہے یہاں پر تو پہلا پارٹ پہلے کوسٹن کا ہے ٹویلف سی تھری ٹھیک ہے تو اس میں سے دیکھیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ جو جنرل فارم ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے این سی آر ٹھیک ہے اس کو اس سے کمپیر کر کے دیکھیں این کی جگہ کیا آیا ہوئے ٹویلف ہے اور آر کی جگہ تھری ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر این کی ویلیو کیا ہے ٹویلف اور آر کی ویلیو ہے تھری ٹھیک ہے تو این کی ویلیو ٹویل ہوگی آر کی ویلیو ٹھیک ہوگی اب یہاں پہ این سی آر کا فارمولا کس کے ایکل ہوتا ہے این سی آر ایکل ہوتا ہے این فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی این مائنس آر کا فیکٹوریل اور ساتھ میں ملٹیپلی ہوتا ہے آر فیکٹوریل ٹھیک ہے تو یہ فارمولا ہے یہ ہی ہم یہاں پر اپلائے کریں گے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے تو چلیں یہاں پر اپلائے میں کر دیتا ہوں 12 is n ٹھیک ہے تو 12 فیکٹوریل divided by 12 minus 3 فیکٹوریل اور ساتھ میں r r جو ہے وہ 3 ہے تو 3 فیکٹوریل ٹھیک ہے تو اب اس کو جو ہے بس solve کرنا ہے ہم نے فیکٹوریلز کی فارم میں ہمارے پاس expression آ چکی ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو 12 فیکٹوریل اسی طرح سے میں لکھ دیتا ہوں divided by 12 minus 3 12 minus 3 is 9 تو یہ 9 فیکٹوریل بن جائے گا 9 فیکٹوریل اور ساتھ میں multiply ہو رہا ہے 3 فیکٹوریل ٹھیک ہے تو 12 کو اب ہم کسی طرح سے 9 فیکٹوریل بناتے ہیں تاکہ یہ نیچے جو denominator میں 9 فیکٹوریل ہے اسے cancel out ہو جائے تو یہ 12 into 11 into 10 into 9 فیکٹوریل یہ بن جائے گا اور divided by 9 فیکٹوریل into 3 فیکٹوریل یہ 9 فیکٹوریل کو اب ہم cancel کر سکتے ہیں یہ سے cancel out ہو جائے گا اور باقی جو terms ہمارے پاس numerator میں بچی ہیں وہ کیا ہے 12 into 11 into 10 اور denominator میں کیا ہے 3 فیکٹوریل 3 فیکٹوریل is equal to 3 into 2 into 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ solve کر لیں تو آپ کے پاس جو result میں آئے گا وہ کیا ہے 220 یعنی کہ 12 c 3 جو ہے اس کی value کس کے equal آئے گی اس کو calculate کرنے کے بعد 220 کے equal آئے گی اسی طرح سے باقی اس کے parts ہیں ٹھیک ہے 3 parts ہیں تو آپ اس کو solve کریں بالکل same method سے تو آپ کے پاس results آتے جائیں گے ٹھیک ہے ncr کا جو formula ہے وہ آپ نے apply کرنا ہے تو یہ تو تھا question number 1 اب ہم question number 2 پر آتے ہیں next question جو ہے ہمارا question number 2 question number 2 کے بھی 3 parts ہیں ٹھیک ہے تو پہلے part ہم پہلے دیکھتے ہیں question کیا ہے question یہ ہے find the value of n ہم نے n کی value find کرنی ہے جبکہ ہمیں کیا given ہے پہلا part دیکھتے ہیں پہلے part میں ہمیں given ہے nc5 is equal to nc4 ٹھیک ہے تو یہ ہمیں given ہے اور ہم نے ان میں n کی value یہ n ہے یہ بھی n ہے ٹھیک ہے ان کی values ہم نے find کرنی ہے n کی value تو n کی value ہم یہاں پر کس طرح سے find کر سکتے ہیں دیکھیں اس سے پچھلے lecture میں ہم نے ایک topic ہم نے پڑھا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ncr چلے میں ڈیفرنٹ کلر سے لکھ دیتا ہوں اس کو یہ ہم نے دیکھا تھا ncr is equal to کس کے ہوتا ہے ncn-r کے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم یہاں پر use کریں گے کیونکہ اور تو ہم اس کو جو ہے formulas apply کریں وہاں پہ بھی n factor اسی طرح سے رہ جائے گا ہم اس طرح سے ہم find نہیں کر پائیں گے n کی values ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہے equation use کریں گے یہاں پر جو ہم نے proof بھی کی ہے پہلے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر use کرتے ہیں میں اس کو first یعنی کے left term کو لے لیتا ہوں nc5 ٹھیک ہے is equal to nc4 کے تو ہم یہاں پر nc n-r بنا لیتے ہیں اس کو یعنی کے اس میں r کے ہے چلیں ہم اسے کہہ دیتے ہیں یہ equal ہے nc n-5 کے ٹھیک ہے یہ اس سے میں نے اس equation سے میں نے یہاں پر یہ لکھ دیا یعنی کے یہ property ہم use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ اس کے equal ہے تو یہ والی جو value ہے اس کے جگہ ہم put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں اگر equation number one کہہ دوں تو putting چلیں اب یہاں پر میں یہ یہاں پر لکھ دیتا ہوں put nc5 is equal to nc n-5 in equation 1 ٹھیک ہے equation 1 یہ ہے تو یہاں پر آجے گا nc5 is equal to بلکہ 5 کے جگہ nc n-5 is equal to nc4 ٹھیک ہے یہ nc5 equal ہے اس کے تو nc5 اس equation میں میں نے اس کے جگہ یہ value use کی nc n-5 اور یہ کہاں سے آئی تھی یہ equation میں نے یہاں سے آپ کو general equation آپ کو میں نے پہلے پچھلے لیکچن میں پروف کر کے دکھائی ہے اس وہ چیز میں یہاں پر use کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ equation یہاں پر میں use کر رہا ہوں اور میں نے یہاں اس سے یہ equation لگ دی اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے nc4 ٹھیک ہے یہ 4 ہے آچھا اب n n ان دونوں کو compare کریں یہ n ہے یہاں پر بھی n ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے equal ہیں اب یہ جو r کی values ہیں یہ بھی equal ہونی چاہیے یہاں پر r کیا ہے n-5 یہاں پر r کیا ہے یہ 4 یعنی کہ یہ بھی آپ اس میں equal ہونی چاہیے compare کر لیں n-5 is equal to 4 ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ بیچ میں equal کا sign ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں n-5 یا پھر n is equal to n یہ ہم لکھ سکتے ہیں n-5 is equal to 4 یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے n کی ویلیو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں n is equal to 4 plus 5 ٹھیک ہے 5 ہدھر جا کے ایڈ ہو جائے گا تو یہ n کی ویلیو 9 بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہی ہم نے یہاں پر جو ہے find کرنی تھی n کی ویلیو جو کہ ہم find کر چکے ہیں 9 اسی طرح سے ہم second question کے second part پہ چلتے ہیں second part کیا ہے second part ہے nc10 is equal to ہمیں given کیا ہے question number 2 کا second part ہے اس میں ہمیں given ہے nc10 is equal to 12 into 11 divided by 2 factorial ٹھیک ہے یہ equation ہمیں given ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے n کی ویلیو find کرنی ہے یعنی کہ یہ جو n آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ویلیو آپ نے find کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ہم کس طرح find کر سکتے ہیں دیکھیں آپ تو وہ ایکویشن ہم use نہیں کر سکتے کہ یہاں بھی میں n-10 لکھ دوں ٹھیک ہے r کے جگہ n-r لکھ دوں تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے بھی ہم کوئی comparison نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس n کی ویلیو آج ہے ہم یہ کر سکتے ہیں اب کہ اس کو میں یعنی کہ فارمولا اس کے اوپر اپلائے کر دوں ncr کا فارمولا ncr کا فارمولا اپلائے کر دیتے ہیں n فیکٹوریل over n minus r فیکٹوریل ٹھیک ہے into r فیکٹوریل is equal to 12 into 11 divided by 2 فیکٹوریل اس سے کیا ہوگا اس سے بھی ہمیں ہمارے پاس n نہیں find out کر سکتے ہیں مشکل ہو جائے تھوڑا ٹھیک ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اسی کو صلوڑ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس given equation ہے اس کو ہم کیسے solve کر سکتے ہیں چلیں اب right side ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں جکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارے پاس یہ 12 ہے اگر میں اوپر 12 فیکٹوریل بنانا چاہوں یعنی کہ اوپر کیا ہوتا ہے ncr میں ncr is equal to ncr is equal to n فیکٹوریل divided by n minus r فیکٹوریل into r فیکٹوریل ہوتا ہے تو اوپر تو فیکٹوریل نہیں ہے 12 into 11 simple تو اس کو میں فیکٹوریل بنانا چاہوں تو میں کس طرح سے بنا سکتا ہوں 12 into 11 پہلے سے موجود ہے into 10 فیکٹوریل کر دوں تو یہ complete 12 فیکٹوریل بن جائے گا اگر میں اگر میں اگر میں 10 فیکٹوریل سے ملٹیپلے کیا ہے تو مجھے نیچے بھی 10 فیکٹوریل سے ملٹیپلے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اوپر بھی 10 فیکٹوریل سے ملٹیپلی کیا نیچے بھی 10 فیکٹوریل سے ملٹیپلی کر دیا اب اوپر دیکھیں تو 12 into 11 into 10 فیکٹوریل یہ کس کے اقل ہوتا ہے 12 فیکٹوریل کے divided by 10 فیکٹوریل into 2 فیکٹوریل ٹھیک ہے is equal to ncr اچھا اب دیکھیں ncr کس کے اقل ہوتا ہے اقل ہوتا ہے n فیکٹوریل divided by n minus r فیکٹوریل ٹھیک ہے into r فیکٹوریل یہ ہوتا ہے نا جنرل فارملہ اس کا تو چلیں ہمارے پاس جو specifically 10 ہے r ٹھیک ہے تو یہاں پر میں 10 لکھتا ہوں r کی جگہ جہاں جہاں پر r آ رہا ہے یہ 10 ہو جائے گا اور یہ بھی r جو ہے یہ بھی 10 ہو جائے گا تو یہ کیا بنے گا n فیکٹوریل over n minus 10 فیکٹوریل ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی 10 آئے گا اور یہاں پر بھی 10 آئے گا 10 اور یہ بھی 10 فیکٹوریل ٹھیک ہے is equal to کیا ہے 12 فیکٹوریل چلیں جی n فیکٹوریل is equal to 12 فیکٹوریل جو ہے اس کی جگہ یہ آ گیا اس کے بعد دیکھیں n minus 10 ہے n minus 10 فیکٹوریل into 10 فیکٹوریل یعنی کہ n minus r بننا چاہیے تو یہ 12 10 جو ہے اس کو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ یا پھر اس کو ہم 2 کو لکھتے ہیں 10 کو ہم رہنے دیتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں یہ 2 فیکٹوریل into 10 فیکٹوریل یہ تو r فیکٹوریل یہ بن گیا n دیکھیں n فیکٹوریل کے جگہ 12 فیکٹوریل آ گیا 10 فیکٹوریل 10 فیکٹوریل equal ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ چیز ہم اس سے compare کریں n minus 10 فیکٹوریل اور یہ 2 فیکٹوریل ہے تو یہ میں اس طرح سے اس فارم میں بنانا چاہوں تو کس طرح سے بنانا چاہوں اس فارم میں میں بنانا چاہوں تو اس طرح سے بنے گا کہ میں اس کو لکھوں 12 minus 10 کا فیکٹوریل into 10 فیکٹوریل 12 minus 10 کس کے equal ہوتا ہے 2 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 2 فیکٹوریل کے جگہ میں نے لکھا 12 minus 10 اور اس کا فیکٹوریل ہے تو آپ اب اس left side سے آپ اس کو compare کر کے دیکھیں تو بالکل وہی فارم بن گئی ہے میں نے یعنی کہ فارم compare کر کے وہی فارم بنائی ہے تاکہ مربس n کی value کس طرح سے آسکے ہم compare کر سکیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے دیکھیں n فیکٹوریل کے جگہ یہ 12 فیکٹوریل ہے n minus 10 ہے یہ 12 minus 10 ہے ٹھیک ہے اور یہ 10 فیکٹوریل ہے یہ 10 فیکٹوریل ہے باقی سب چیزیں سیم ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر n کی جگہ کیا آرہا ہے n کی جگہ 12 وہا رہا ہے آپ یہ دیکھیں اوپر n فیکٹوریل ہے اور اس 12 فیکٹوریل ہے ٹھیک ہے اور نیچے بھی n کی جگہ کیا آرہا ہے 12 وہا رہا ہے ان دونوں کو compare کر کے دیکھیں تو یہاں سے ہم simply کہہ سکتے ہیں n is equal to 12 ٹھیک ہے compare کر کے آپ دیکھ لیں تو یہ میں نے پہلے اس فارم میں بنایا ٹھیک ہے اس فارم میں اس کو میں نے convert کیا اس کے بعد فارم بنانے کے بعد ہم نے compare کر کے دیکھ لیا کہ n کی value کیا ہے تو یہ تھا method اس کا n find کرنے کا اسی طرح سے اب ہم third یعنی کہ part پہ آتے ہیں third part میں ہم نے n ہی find کرنا ہے لیکن ہمیں given کیا ہے n c 12 is equal to n c 6 جی اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں یہ بالکل same question number 2 کے ہی part number یعنی کہ اسی question کے part number 1 کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یہ property use کریں گے n c r is equal to n c n minus r اس کی جگہ پوٹ کر دیں یا پھر اس کی جگہ پوٹ کر دیں پھر compare کر کے آپ اس طرح جس طرح سے ہم نے part 1 میں solve کیا ٹھیک ہے find کیا n کی value اسی طرح سے آپ compare کر کے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ part میں یہاں پر solve نہیں کر رہا بس جسٹ میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا آپ اس کو خود سے solve کریں ٹھیک ہے تو آگے ہم question number 3 پر آتے ہیں question number 3 ہے find the values of n and r ٹھیک ہے اب ہم نے n کی بھی value find کرنی ہے اور r کی بھی value find کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بھی اس کے دو parts ہیں تو پہلے part میں میں آتا ہوں پہلے part میں ہمیں کہا given جو ہے n c r is equal to 35 and n p r is equal to 210 یہ دو چیزیں ہمیں given ہیں ایک n c r کی value given ہے ایک n p r کی value given ہے یہاں پر ہم کس طرح سے n اور r کی value find کریں گے اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں اس چیز پہ کہ آپ کو n c r given ہے اور n p r given ہے ان دونوں کے درمیان کوئی relation ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جی بالکل پڑھ چکے ہیں ہم نے ایک relation پڑھا تھا n c r into r factorial is equal to n p r یہ relation ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جو ہے وہ find کر لیں گے n c r is equal to n p r divided by r factorial اس form میں لکھ لیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ان کی values put کر دیں یعنی کہ n c r کی value کیا ہے ہمیں given ہے 35 اور n p r کی value ہمیں given ہے 210 اور r factorial denominator میں پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم r factorial جو ہے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں r factorial is equal to آ جائے گا 210 divided by 35 ٹھیک ہے تو اس کو factorial میں آپ convert کر لیں 6 کو ہم کس کا factorial لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں تو 3 into 2 into 1 is equal to 6 ہوتا ہے نا تو 6 کے جگہ میں نے 3 into 2 into 1 لکھ دیا اور یہ کیا کیا factorial بن گیا 3 factorial r factorial is equal to 3 factorial دونوں سائٹ پہ factorial ختم کریں تو r کی value آپ کے پاس 3 آ جاتی ہے ٹھیک ہے r کی value ہم نے یہاں پر find کر لی اس کے علاوہ ہم نے کیا find کرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے n کی value بھی find کرنی ہے ٹھیک ہے تو n کی value ہم کس طرح سے find کرنے کے دیکھیں جب r کی value آ چکی آپ کے پاس تو n کی value آپ find کرنا بہت آسان ہے جبکہ آپ کو given ہے ncr is equal to 35 اب یہاں پہ r کی value میں پتا ہے nc3 is equal to 35 ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں آپ کے پاس ncr کی جو formula ہے وہ آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ use کریں اور وہاں سے صرف ایک unknown ہوگا اور آپ آسانی سے n کی value find کر سکیں مطلب کہ ncr کی جگہ کیا آ جائے گا n factorial divided by n minus 3 factorial into 3 factorial is equal to 35 ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا simplify کرتے ہیں solve کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم find کریں گے اس کو تو n factorial کس کے equal ہوتا ہے n into n minus 1 1 into n minus 2 into n minus 3 کا factorial میں نے یہاں تک کیوں اس کو expand کیا میں نے اس لئے یہاں تک اس کو n minus 3 تک expand کیا کیونکہ denominator میں آپ دیکھیں تو n minus 3 factorial موجود ہے میں نے اس کو solve کرنا ہے simplify کرنا ہے اس لئے اس کو cancel out کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس form میں میں نے بنایا ہے کہ n minus 3 تک میں نے اس کو expand کیا ہے numerator کو ٹھیک ہے کیونکہ denominator میں n minus 3 factorial موجود ہے پھر وہ cancel out ہو جائے گا تو تھوڑا سا اور easy ہو جائے گا ہمارا simplification ٹھیک ہے تو n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial is equal to 35 آگے مزید ہم کس طرح سے اس کو solve کریں گے 6 3 factorial 6 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر جا کے اس کو multiply کر دیتے ہیں 3 35 into 6 اور left side پہ n into n minus 1 into n minus 2 پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے تو n into n minus 1 into n minus 2 equal آ چکا ہے 35 کو 6 سے multiply کریں چلیں ابھی multiply نہیں کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ 35 کو تھوڑا کے factors بنا لیتے ہیں factors کیا بنیں گے 7 5 سے 35 ہوتا ہے 7 5 سے 35 اور 6 پہلے سے موجود ہے تو اب یہ دیکھیں n into n minus 1 ہے n minus 2 ہے ٹھیک ہے اور equal کس کے ہے 7 اس کو میں rearrange کر رہا ہوں 7 into 6 into 5 descending میں اس طرح میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اب یہاں پہ left side پہ دیکھیں n ہے اس کے بعد ایک چھوٹا پھر اس کے بعد ایک چھوٹا ٹھیک ہے ایک digit چھوٹا تو یہ یہاں پہ بھی دیکھیں یہ اگر 7 ہے تو اس سے ایک digit چھوٹا پھر اس کے بعد ایک digit چھوٹا 5 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آ رہی ہیں اب یعنی کہ آپ اس کو compare کر کے دیکھیں تو یہ n یہاں سے آپ compare کر کے نکال سکتے ہیں اس کی value آئے گی 7 ٹھیک ہے n اگر 7 ہے n minus 1 6 ہے n minus 2 5 ہے تو یہ comparison سے آپ find کر سکتے ہیں n is equal to 7 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جو ہے find کر لیا n کی value تو یہاں پر اس لیکچر کو میں ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے مزید اس کے آگے question solve کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے